اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو مار چینل آج میں آپ کے ساتھ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہے توا چیز سینڈوچ بہت ہی مزے گی اس سے پہلے کہ میں اپنی ریسپی کے انگریڈینٹس بتانے شروع کروں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی تاکہ میں آپ کے ساتھ مزید ریسپیز جہاں ان کو شیئر کر سکوں تو چلیے اپنی انگریڈینٹس سٹارٹ کرتے ہیں یہ میں نے لے لیا ہے تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک یہ میں نے انڈے لیا ہے میونیز چیز چونکہ یہ توا چیز سینڈوچ ہے اس کا میل انگریڈینٹ چیز ہے میں نے چیز لے لیا ہے یہ میرے پاس اور یہ میرے پاس شامی کباب ہے آپ کھالی چکن کے ساتھ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں دال والے کباب کے ساتھ بھی اس کو ٹرائے کر سکتے ہیں میں نے شامی کباب لیا ہے اگر آپ کو شامی کباب کی ریسپی چاہیے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیں میں نیکس ویڈیو اس کے پر بنا لوں اس لیے اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں ایک سینڈوچ کیلئے ہمیں ایک انڈہ چاہیے یہ انڈے کو میں نے بریک کر کے اس میں ڈال دیا اب میں اس میں پینچ آف پیپر بلکل ہلکی سی اور تھوڑا سا نمک ڈالیں جسٹ ٹو ٹیسٹ یہ میں نے اوملیٹ اس کا بنا کر رکھ دیا دوسری طرف میں یہ اپنا بیٹ سلائس لوں گی بریک سلائس پر ایک پر میں نے یہ جو میں نے شامی کباب رکھے ہوئے ہیں وہ لگا سپریڈ کر دوں گی شامی کباب کا جس کو کہتے ہیں شامی کباب کا ملیدہ ملیدہ نکال دینا ایسے ہم نے شامی کباب کو بلکل اس کے اوپر سپریڈ کر دینا بہت ہی تیسٹی سینڈیچ بنتا ہے اس کو دھابا سٹائل بھی کہتے ہیں یہ دیکھیں گی ایک سلائس پر میں نے شامی کباب لگا دیا دوسرے پر میں میونیز کو سپریڈ کر دوں گی یہ دیکھیں گی میں نے اس پر میو سپریڈ کر دیئے لے جی یہ ہمارا ہو گیا ریڈی اب میں کیا کروں گی تاوے پر اب ہم تھوڑا سا گی ڈال دیں گی آپ جو بھی یوز کرتے ہیں اویل یہ گی وہ آپ اپنا پین پر ڈال دیں میں سو اویل سے گیس کر لوں گی پر پھوڑا سا اویل اوپر رہنے دوں گی یہ دیکھیں یہ تب کو میں نے لائٹ فلیم پر ہلکی آنچ پر اس کو میں نے رکھا باتا کہ میرا یہ توا جو ہے وہ گرم ہو جائے اب یہ توا میرا گرم ہو چکا ہے یہ جو میں نے اوملیٹ بنایا تھا یہ میں سارا اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ اور میں یہ اوملیٹ سپریڈ کر دوں گی اور اب یہ جو سلائس میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ میں ایک ایک کر کے ان کے اوپر رکھ دوں گی ایک ایسے یہ اوملیٹ کو سپریڈ کر کے میں نے سلائسیز جو تھے ایک وہ شامی کباب والا وہ اور میونیز والا وہ میں نے اس کے اوپر رکھ دیا جب اس طرف سے یہ پاک جائے گا تو میں اس کو پلٹ دوں گی اب یہ جو ہمارے ایجز پر ایگ ہے ہم اس کو ایسے اندر کی طرف فولڈ کر دیں گی آپ پولڈ کر دیں گی یہ آپ کی اپنی چوائس ہے میں اس کو ایسے پولڈ کریں فلیم ہم نے جو ہے وہ بہت ہائے نہیں رکھنا لو ٹو میڈیم فلیم تک رہنا ہے ہم نے لو ٹو میڈیم فلیم تک مطلب ہم نے آنچ جو ہے وہ بہت تیز پر نہیں پکانا اس کو اب آتا ہے جس کو پلٹنے کا ٹائم بہت ہی احتیاط سے ہم نے اس کو پلٹ دینا ہے یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو پلٹ دیا اس سائیڈ سے ہم اس کو لائٹ سے ہی پکائیں گے یہ آگیا ہمارے پاس اب ہم اس کو یہاں سے ہاف کر لیتے ہیں اب آتا ہے اس کا انٹرسٹنگ پارٹ ہم چیز کو گریٹ کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے چیز میری تھوڑی ملٹ ہو گئی ہے آپ جو ہے وہ ہاتھ چیز لیجئے گا تاکہ کرسٹ ٹھیک سے ہو جائے ہوں سے پلٹ ہم نے یہاں ص testeiber پریدا پیجوہ ہمارا مزیدار توا چیز سینڈوچ ریڈی ہو گیا ہے بس ادر سے بھی تھوڑا سا پک جائے بھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے میں ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی ہمارا یہ چیز سینڈوچ ریڈی ہو چکا ہے بہت احتیاط سے آپ نے اس کو کٹ کر لینا ہے بہت گرم ہے ابھی آپ دیکھیں گے اس میں سے کیسے میلٹ کرتے کی چیز باہر آئے گی باہر آئے گی باہر آئے گی اور تیسٹ میں بھی بہت یمی ہے تو گانڈیش کی میں نے ٹرائی کی ہے میں نے ٹرائی کیا ہے میں نے میونیز اور کیچپ کو مکس کر کے ساس بنایا ہے آپ اس کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں سیمپل کیچپ کے ساتھ لے سکتے ہیں اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی میری نیکس ویڈیوز تک کے لیے اللہ حافظ اپنا کیال رکھئے گا اپنے پیاروں کا کیال رکھئے گا اللہ حافظ